میاں محمد نواشریف نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ کیا اور متنی حملہ میں زخمی ہونے والے معصوم بچوں کی عیادت کی میڈیا سے باچیت کرتے ہوئے نواشریف نے دہشتگردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کی بعد ازام میاں نواشریف نے پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کیا نواشریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حالات جانبوچ کر خراب کیے جا رہے ہیں اور اس سازش میں بیرونی قوتیں بھی ملوث ہیں جو پاکستان کو مستحقم نہیں دیکھ سکتی ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہوتی تو سپریم کورٹ کو کراچی کے حالات پر اسخط نوٹس لینے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی یہ حکومت کی ناکامی ہے انہوں نے کہا کہ ناکس پالیسیوں کے باعث پاکستان دنیا بھر میں تنہا ہوتا جا رہا ہے اور سب پاکستان سے دور بھاگ رہے ہیں پاکستان کی سمت بدلنے کی ضرورت ہے قوم کو ایک ہونا پڑے گا نواشریف کا کہنا تھا کہ ملک پر کرز بڑھتے جا رہے ہیں لیکن حکمرانوں کی شاہ خرچیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تقریب میں این پی کے رہنما فرید طوفان نے مسلم لگنون میں شمولیت کا اعلان کیا اور اس کی وجہ این پی کی قیادت کی مفاد پرست پالیسیوں کو قرار دیا نواشریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سنگین بہرانوں کا سامنا ہے لیکن اسے نکال باہر کرنے کے لیے نوجوانوں کو سامنے آنا پڑے گا اور اگر انقلاب کی طرف قدم بڑھانے پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے کیمرمن عارف کے ساتھ حسن علی اے نیوز پشاور